اسلام علیکم آج ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے بلڈ پریشر اور ریٹ اور بلڈ فلو اس ٹاپک کا سیکنڈ پارٹ ہے تو آج ہم نے بلڈ پریشر کو ڈیفرنٹ بلڈ ویسلز کے اندر گراف کی فارم میں کمپیر کرنا ہے اور بلڈ کی سپیڈ کو بلڈ کے ریٹ کو یا بلڈ کی ویلاسٹی کو بھی گراف کی فارم میں ڈیفرنٹ بلڈ ویسلز کے اندر کمپیر کرنا ہے تو پہلے ہم دیکھ لیتے بلڈ پریشر کو ہم نے پچھلے لیکچر میں بلڈ پریشر کے بارے میں پڑھ لیا تھا تو جب بھی ہم بلڈ پریشر کی بات کرتے ہیں تو آپ نے تین چیزیں جو موسٹ امپورٹن ہیں وہ زین میں رکھنی ہے پہلی چیز کہ جب بھی ہم بلڈ پریشر کی بات کرتے ہیں تو ہم سسٹیمک سرکولیشن کو دیکھتے ہیں اب سسٹیمک سرکولیشن کا آپ کو پتہ ہے سرکولیشن بیٹوین ہرٹ اینڈ باڈی کس طرح سے ہرٹ ہرٹ سے آکسیجنیٹی بلڈ باڈی کی طرف جاتا ہے اور باڈی سے آفٹر ایکسچینج آف مٹیریل بلڈ واپس ہرٹ کی طرف آتا ہے رائٹ آٹریم کے اندر تو ہرٹ کے اس طرح سے چار چمبر ہوتے ہیں دی آکسیجنیٹی بلڈ رائٹ آٹریم کے اندر آتا ہے اور جو پوری باڈی کو آکسیجنیٹی بلڈ ملتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے لیفٹ وینٹریگل سے تو یہ لیفٹ وینٹریگل جدر سے باڈی کو کونسا بلڈ ملتا ہے آکسیجنیٹی اور ڈی آکسیجنیٹی بلڈ کہاں پہ آتا ہے رائٹ آٹریم کے اندر اب ہم سسٹیمک سرکولیشن کو ہی کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ پلمنری سرکولیشن کے اندر اس طرح سے پریشر جنریٹ نہیں ہوتا کیونکہ پلمنری سرکولیشن میں جو بلڈ جانا ہوتا ہے وہ ہرڈ سے لنگز کی طرف جانا ہوتا ہے اور جو رائٹ وینٹریگل ہوتا ہے وہ اتنی فورس کے ساتھ کونٹریکٹ نہیں کرتا جس کی وجہ سے جو پلمنری آٹری کے اندر یا پلمنری وینس کے اندر جو پریشر ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے اس کمپیرڈ ٹو سسٹیمک سرکولیشن کی جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں ان کے اندر پریشر زیادہ جنریٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو لیفٹ وینٹریگل ہوتا ہے وہ زیادہ فورس کے ساتھ کونٹریکٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کے ساتھ آٹریز میں جاتا ہے اور پھر آگے ٹریول کرتا ہے اور یہ فورس کے ساتھ کیوں کونٹریکٹ کرتا ہے کیونکہ لیفٹ وینٹریگل سے بلڈ پوری باڈی میں جانا ہوتا ہے تو یہ چیز آپ نے زہر میں رکھنی ہے پہلی اور دوسری موسٹ امپورٹن چیز جو آپ نے زہر میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ ہمیشہ ہائر پریشر سے لور پریشر کی طرف موو کرتا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہائر پریشر سے لور پریشر کی طرف موو کرتا ہے جب لیفٹ وینٹریکل کونٹریکٹ کرے گا تو لیفٹ وینٹریکل کی کونٹریکشن سے بلڈ کہاں پہ جاتا ہے ایروٹا کے اندر ایروٹا سے پھر آٹریز میں پھر آٹریز سے آٹریولز پھر کیپلڈریز جہاں پہ ایکشانج آف میٹریل ہوتا ہے کیپلڈریز کے بعد وینیولز وینیولز کے بعد وینٹریکل اور وینٹریکل سے پھر وینٹریکل اور پھر رائٹ آٹریوم میں ڈیاکسنیٹی بلڈ کو ڈال دیا جاتا ہے تو بلڈ ہمیشہ ہائر پریشر سے لور پریشر میں موو کرتا ہے یعنی جو بلڈ کا پریشر ہائی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ آٹریز کے اندر ہوتا ہے اس سے کم پھر کیپلڈریز کے اندر ہو جاتا ہے اور سب سے کم وینٹس کے اندر اور دوسری موسٹ امپورٹن چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ بلڈ ہمیشہ ہائر پریشر سے لور پریشر کی طرف موو کرتا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ بلڈ ہمیشہ ہائر پریشر سے لور پریشر کی طرف موو کرتا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جب لیفٹ وینٹریکل کونٹریکٹ کرتا ہے تو اس لیفٹ وینٹریکل سے بلڈ کہاں بھی جاتا ہے ایروٹا کے اندر ایروٹا سے بلڈ پھر ڈیفرنٹ آرٹریز میں جاتا ہے یا آرٹریز کی ڈیفرنٹ برانچیز میں جاتا ہے اور ان آرٹریز سے بلڈ کسی بھی ٹیشو کسی آرگن یا سلز کے اندر یہ آرٹریز ڈیوائیڈ ہو کے کچھ سپیسیفک آرٹریز بناتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں آرٹریولز اور وہ بلڈ کہاں بھی جاتا ہے آرٹریولز کے اندر آٹریولز سے پھر کیپلریز میں ایکسینج آف میٹیریل کے بعد کیپلریز سے وینیولز میں وینیولز سے وینز میں اور وینز سے وہ ڈیوکسنیٹی بلڈ وینہ کیوا میں آتا ہے اور وینہ کیوا سے اس ڈیوکسنیٹی بلڈ کو رائٹ آٹریوم میں ڈال دیا جاتا ہے تو یہاں پہ اپنے بات ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ بلڈ پریشر سب سے زیادہ ہوتا ہے ایروٹا کے اندر اس سے کم آٹریز کے اندر اور پھر آٹریولز کے اندر بہت سیادہ کم ہو جاتا ہے اور کیپلریز کے اندر آٹریولز سے کم ہوتا ہے وینیولز کے اندر پھر اس سے کم پھر وینز کے اندر سب سے کم اس کے بعد وینہ کیوا کے اندر وینز سے کم ہوتا ہے اور رائٹ آٹریوم کے اندر ان سب سے کم ہوتا ہے تو اس طرح سے بلڈ ہمیشہ ہائر پریشر سے لور پریشر کی طرف موو کرتا ہے تو وینہ کیوا کے بعد یہاں پہ لکھتے تھا ہمیں رائٹ آٹریوم تو رائٹ آٹریم کے اندر سب سے کم تو بلڈ ہمیشہ ہائر پریشر سے لوڈ پریشر کی طرف موو کرتا ہے یہ دوسری بات اور تیسری بات آپ نے ظاہر میں رکھنی ہے کہ جب بھی ہم بلڈ پریشر کی بات کرتے تو ہم آٹریل پریشر کی بات کرتے ہیں یا جب بھی ہم بلڈ پریشر کو میئر کرتے تو ہم آٹریس کے اندر ہی میئر کرتے ہیں کیونکہ بعد میں کیپتریس کے اندر یا وینس کے اندر وہ بلت زیادہ لو ہو جاتا ہے تو اس کی آپ ریزر میں دیکھیں گے کہ ادھر کیوں لو ہو جاتا ہے تو جب بھی ہم آٹریل پریشر کی بات کرتے ہیں بلڈ پریشر کی تو ہم آٹریل پریشر کی بات کرتے ہیں یا میئر کرتے ہیں تو ہم بلڈ پریشر کو آٹریل کے اندر ہی میئر کرتے ہیں تو یہ تیزیں چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے سب سے پہلی سسٹامک سرکولیشن والی اور بلڈ ہمیشہ ہائر ٹو لور پریشر موو کرتے ہیں اور تیسری آٹریل پریشر والی ابھی ہم دیکھتے ہیں بلڈ پریشر کو گراف کی فارم میں ڈیفرنٹ بلڈ ویسلز کے اندر کمپیر کرتے ہیں تو یہ والی جو ہوریزنٹر لائن ہے یہ ڈیفرنٹ بلڈ ویسلز کا بتا رہی ہے یا جو ایک سکسیز ہے یہ ہماری ڈیفرنٹ بلڈ ویسلز کا بتا رہا ہے اور یہ ورٹیکل لائن بلڈ کے پریشر کو بتا رہی ہے تو یہاں پہ ڈیفرنٹ بلڈ پریشر کی ویلیوز ہیں ٹوئنٹی سے یہاں پہ نارمل سیچویشن میں جو ہمارا بلڈ پریشر میکسیمم نارمل سیچویشن میں ہوتا ہے وہ وان ٹوئنٹی ہوتا ہے اگر اب نارمل سیچویشن ہو تو یہ وان ٹوئنٹی سے اوپر بھی جا سکتا ہے لیکن نارمل ہمارا بلڈ پریشر وان ٹوئنٹی ہوتا ہے سسٹولک والا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایروٹا کے اندر ایروٹا کے اندر بلڈ پریشر سب سے زیادہ ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ بلڈ پریشر ایروٹا کے اندر ہوتا ہے ایروٹا کے اندر بلڈ پریشر کیوں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بلڈ ڈائریکٹ کہاں سے آ رہا ہوتا ہے وینٹریکل سے تو وینٹریکل جب فورس کے ساتھ کنٹریکٹ کرتے ہیں تو ان وینٹریکل کی کنٹریکشن سے بلڈ ڈائریکٹ کہاں پہ آتا ہے ایروٹا کے اندر ہے جس کی وجہ سے ایروٹا کے اندر بلڈ پریشر باقی جتنی بھی ویسلز ہوتی ہیں ان سے زیادہ ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ گراف ہمیں بتا رہا ہے یہ گراف ہمیں دو ویلیوز بتاتا ہے آرٹریز کے اندر ایک ویلیوز ہوتی ہے سسٹولیک اور دوسرا ڈائی سسٹولیک سسٹولیک کا آپ کو بتا ہے کہ جب ونٹریکلز کونٹریکٹ کرتے ہیں تو ان ونٹریکلز کی کونٹریکشنز سے بلڈ فورس کے ساتھ آرٹریز کے اندر آتا ہے تو آرٹریز الاسٹک ہوتی ہیں اور ان کی اس الاسٹک نیچر کی وجہ سے جب بلڈ ان کے اندر فورس کے ساتھ آتا ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہیں ایکسپینڈ ہو جاتی ہیں اس وقت ان کے اندر جو پریشر ہوتا ہے وہ سسٹولیک پریشر ہوتا ہے تو سسٹولیک پریشر کون سا ہوتا ہے پریشر ان آرٹریز دیورنگ ونٹریکلر سسٹول یعنی ونٹریکل جب کونٹریکٹ کرتا ہے تو بلڈ فورس کے ساتھ آرٹریز کے اندر جاتا ہے جس سے وہ ایکسپینڈ کرتی ہیں تاکہ وہ اس بلٹ پریشر کو برداشت کر سکیں اور اس ٹائم جو پریشر ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے سسٹولک پریشر اور دوسرا پریشر دائیس سسٹولک وہ کون سا ہوتا ہے جب کچھ ٹائم کے لیے بینٹریکلز ریلیکس کرتے ہیں اس ٹائم جو آرٹریس ہوتی ہیں ان کے اندر جو بلٹ پریشر ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے دائیس سسٹولک اور دائیس سسٹولک کنڈیشن میں جو آرٹریس ہوتی ہیں وہ ریلیکس کنڈیشن میں ہوتی ہیں اور اس ٹائمون کے اندر جو پریشر ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائسسٹولک پریشر ان آرٹریس کی اسی کنٹریکٹ اور ریلیکس کرنے کی پروپٹی کے وجہ سے ہمیں ان کے اندر پلس فیل ہوتی ہے جہاں پہ یہ ہماری باڈی کے اندر اوپر پریزنٹ ہوتی ہیں بلکل سکن کے نیچے ویسے تو یہ ہمارے مسلز کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں جس بھی جگہ پہ یہ ہمارے سکن کے بلکل نیچے ہوتی ہیں وہاں پہ ہمیں پلس فیل ہوتا ہے تو یہ اوپر والی ویلیو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اوپر والی ویلیو ہمیں سسٹولک پریشر کو بتا رہی ہے وہ نارمل کتنا ہوتا ہے اور یہ نیچے ہمیں کون سے والے پریشر کو بتا رہی ہے اور وہ نارمل ہوتا ہے اور ایروٹا کے بعد جو بلڈ ہے وہ کہاں پہ جاتا ہے آرٹریس کے اندر اور آرٹریس کے اندر بھی اس طرح سے بلڈ پریشر چینج نہیں ہوتا یہ بھی اسی طرح سے الاسٹرک ہوتی ہیں ان کے اندر بھی اتنا ہی بلڈ پریشر رہتا ہے جتنا روٹا کے اندر رہتا ہے تھوڑی بہت چینجز ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر پریشر نارملی اتنا ہی رہتا ہے اس کے بعد جب آرٹریس سے بلڈ آرٹریولز میں جاتا ہے آرٹریس سے بلڈ کس کے اندر جاتا ہے آرٹریولز کے اندر جاتا ہے ان آرٹریولز کو ہم ہائیلی ریزیسٹنس ویسلز کہتے ہیں ہائیلی ریزیسٹنس بلڈ ویسلز اور ان بلڈ ویسلز کے اندر جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کیا ہو جاتا ہے ڈراب ہو جاتا ہے اب یہاں پہ بلڈ پریشر کیوں اتنا زیادہ ڈراب ہوتا ہے کیونکہ آٹری ہولز کے اندر جو ان کا سرفس ہیریا ٹو والیوم ریشو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اب اس بات کا مطلب کیا ہے کہ آٹری ہولز کا جو سرفس ہیریا ہے یا سرفس ہیریا ٹو والیوم ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آٹری ہولز ہوتی ہیں وہ سائز میں تو چھوٹی ہوتی ہیں لیکن یہ اتداد میں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ باقی پیچھے جتنی بھی بلڈ ویسلز ہیں یعنی آٹریز اور ایروٹا ان کی بنسبت ان آٹری ہولز کا جو سرفس ہیریا ہوتا ہے وہ کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے یعنی پیچھے سے جو بلڈ آٹریز سے آ رہا ہوتا ہے آٹری ہولز کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ سرفس ہیریا اسے کیا کرنا پڑتا ہے فیس کرنا پڑتا ہے اور وہ بلڈ زیادہ سے زیادہ سرفس ہیریا کے ساتھ کیا کرتا ہے ٹکراتا ہے اور ہمیں پتہ ہے جو پریشر ہوتا ہے وہ کیا ہے فورس پار یونٹ ایریا یعنی ایریا کی کیا ہے انورسلی پرپورشنل ہے پریشر تو یہاں پہ جب آٹری ہولز کا سرفس ہیریا بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پہ پریشر بہت زیادہ کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اور دوسری چیز جو آپ نے ظاہر میں رکھنی ہے اگر ہم آٹریوز کا ڈائیمیٹر دیکھیں وہ تو یعنی ان کا اگر لیومن دیکھیں وہ تو چھوٹا ہوتا ہے اس کمپیر ٹو آٹریز یا ایروٹا لیکن یہ تعداد میں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اگر ان کو ہم ایروٹا کے ساتھ یا آٹریز کے ساتھ کمپیر کریں تو ان کا لیومن ان کی بنسبت کیا ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر ان کو کمبائن کر کے دیکھیں تو ان کا لیومن آٹریز یا ایروٹا کے لیومن سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے آٹریوز کے اندر بلٹ پریشر کیا ہو جاتا ہے بہت کم ہو جاتا ہے نہ صرف بلٹ پریشر لو ہوتا ہے بلکہ یہاں پہ بلٹ کی سپیڈ بھی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے آٹریوز کے اندر اب یہ دونوں چیزیں بینیفیشل ہوتی ہیں کیوں؟ کیونکہ آگے ان آٹریوز سے آگے ہوتی ہیں کیپلریز اور ان کیپلریز کے ذریعے کیا ہونا ہوتا ہے ایکسچینج آف میٹیریل تو بلٹ کی سپیڈ کام ہونے کے وجہ سے بلٹ کا پریشر کام ہونے کے وجہ سے کیپلریز کے اندر جو ایکسچینج آف میٹیریل ہے وہ ایزیلی ہو پاتا ہے تو یہ ہو گیا بینیفیٹ آٹریوز کا اس کے بعد آتی ہیں کیونکہ کیپلریز بھی تداد میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کمپیرڈ ٹو آٹریوز ان کا سرفیس ایریا آٹریوز سے بھی ساتھا ہوتا ہے تو کیپلریز کے اندر آٹریوز سے بھی بلٹ پریشر کیا ہو جاتا ہے کام ہو جاتا ہے نہ صرف بلٹ پریشر کام ہوتا ہے بلکہ ان کے اندر کیپلریز کے اندر سپیڈ بھی اس کمپیرڈ ٹو آٹریوز کیا ہو جاتی ہے کام ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کیپلریز سے جو بلٹ ہے وہ کہاں پہ آتا ہے وینیولز کے اندر اور کیونکہ وینیولز کیپلریز سے بلڈ لے رہی ہوتی ہیں تو اس ورہ سے ان کے اندر جو بلڈ پریشر ہے وہ کیا رہتا ہے کم ہی رہتا ہے اس کے بعد وینیولز سے پھر بلڈ کہاں بھی آتا ہے وینز میں اور کیونکہ اس سائیڈ پہ کوئی پمپنگ آرگن نہیں ہے کیونکہ یہاں سے یہ وینز یا وینیولز لو پریشر والا بلڈ ہی ریسیو کر رہے ہیں تو ان کے اندر وہ بلڈ پریشر لو ہی رہتا ہے جو جو ان کے اندر پھر آگے بلڈ موف کرتا ہے وہ اور زیادہ کیا ہوتا رہتا ہے کم ہوتا رہتا ہے پہلی چیز جو اپنے زیادہ میں رکھنی ہے کہ وینز کے اندر بلڈ پریشر کیوں لو ہوتا ہے کیونکہ یہ ہائیلی جو ریزسٹنس ویسلز ہیں یعنی آرٹریوز اور کیپلریز ان سے بلڈ لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر پہلی بلڈ پریشر لو ہوا ہوتا ہے تو اس ورے سے ان کے اندر دوبارہ سے وہ انکریز نہیں ہوتا ان کے اندر وہ لو لو بلڈ پریشر والا بلڈ ہی آتا ہے اور یوں جو وہ ادھر آکے موف کرتا ہے وہ اور زیادہ کیا ہوتا جاتا ہے لو ہوتا جاتا ہے فریکشن کی وجہ سے اور زیادہ بلڈ کیا ہوتا جاتا ہے بلڈ پریشر لو ہوتا جاتا ہے تو ایک چیز تو آپ نے زیادہ میں رکھنی ہے کہ ان کے اندر بلڈ پریشر کیوں لو ہوتا ہے کیونکہ یہ ہائیلی ریزسٹنس ویسلز سے بلڈ لیتے ہیں جن کے اندر پہلے ہی بلڈ پریشر لو ہوا ہوتا ہے اور دوسری چیز جو وینز ہوتی ہیں وہ اس طرح سے الاسٹک نہیں ہوتی جس طرح آرٹریس ہوتی ہیں تو جیسے بلڈ ان کے اندر آتا ہے یہ ایزیلی ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں پھر دوبارہ سے یہ کنٹریکٹ نہیں کرتی تو یہ ایزیلی ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں اس طرح سے ان کے اندر بلڈ پریشر اور زیادہ کم ہوتا ہے اور تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز کیونکہ انہوں نے بلڈ اگینسٹ گریوٹی ہرڈ کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے اور یہ چیز ان کے اندر بلڈ پریشر کو اور زیادہ کیا کر دیتی ہے ڈکریز کر دیتی ہے اور اس کے بعد جو جو بلڈ اوپر آتا جاتا ہے وینز کے اندر وینہ کیا با کے اندر آتا ہے تو وہ اس کا پریشر اور زیادہ کم ہوتا ہے اور سب سے کم ہوتا ہے رائٹ آرٹریم کے اندر تو یہ ہم نے دیکھا کہ بلڈ پریشر سب سے زیادہ ایروٹا کے اندر کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈریکٹلی بلڈ ہرڈ سے ریسیو کرتا ہے اس کے بعد ایروٹا کے بعد آرٹریس کے اندر بھی اتنا ہی رہتا ہے تھوڑا بہت ڈکریز ہوتا ہے اور آرٹریس کے بعد بلڈ جب آرٹری ہرڈ کے اندر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس کا پریشر ڈکریز ہوتا ہے کیونکہ یہ ہائیلی ریزسٹنس ویسل ہوتی ہیں ان کا سرفس ایریا بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بلڈ پریشر یہاں پہ بلڈ پریشر ڈکریز ہوتا ہے اس کے بعد کیپٹلیس کے اندر اور زیادہ ڈکریز ہوتا ہے اور فردر پھر ہم نے دیکھا کیسے بلڈ پریشر ڈکریز ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ بلڈ ہمیشہ ہائر پریشر سے لوہر پریشر کی طرف موو کرتا ہے تو ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ جب بھی ہم پریشر کی بات کرتے ہیں بلڈ پریشر کی تو ہم آرٹریل پریشر کی بات کرتے ہیں یا میئر کرتے ہیں تو ہم آرٹریز کے اندر ہی میئر کرتے ہیں وینز کے اندر بلڈ پیشر لو ہو جاتا ہے جس کی ریزنز ہم نے دیکھی اس کے بعد اگر ہم بلڈ کی سپیڈ کی بات کریں یا بلڈ کی ویلاسٹی کی تو بلڈ کی ویلاسٹی اس کا فرمولہ ہے ویلاسٹی is equal to flow over surface area تو یہاں پہ ویلاسٹی بھی surface area پہ depend کر رہی ہے تو سب سے یعنی ویلاسٹی surface area کی inversely proportional ہے تو ہمیں پتہ ہے سب سے جو زیادہ surface area وہ کس کا ہوتا ہے کیپلیز کا اس کے بعد کیپلیز کیپلیز سے کم surface area آرٹریولز اور وینیولز کا ہوتا ہے اور بلڈ کی ویلاسٹی سب سے زیادہ اسی طرح سے ایروٹا کے اندر ایروٹا کے بعد اب جو جو بلڈ آگے موو کرتا جائے گا تو اس کی ویلاسٹی آستہ آستہ تھوڑی ڈیکریز کرے گی تو آرٹریولز کے اندر تھوڑی بہت اس کی سپیڈ بلڈ کی جو ویلاسٹی ہے وہ کم ہوگی لیکن آرٹریولز کے اندر جو بلڈ کی سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے یہاں پہ دیکھیں اس کا سرفیس ایریہ اس کمپیرڈ ٹو آرٹریز آرٹریولز کا سرفیس ایریہ اس کمپیرڈ ٹو آرٹریز اس کمپیرڈ ٹو ایروٹا کیا ہے زیادہ ہے اور کیپلڈریز کا سرفیس ایریہ سب سے زیادہ ہے جس کے برے سے یہاں پہ جو بلڈ کی ویلاسٹی ہوتی ہے وہ سب سے کام ہوتی ہے جو ایکسینمنٹ میں ہیلپ کرتی ہے اس کے بعد وینیولز کا سرفیس ایریہ بھی اسی طرح یہ جس طرح ہو جاتی اور وینہ کے اندر بھی بلڈ کی سپیڈ وینز اور وینہ کے اندر دوبارہ سے انکریز ہو جاتی ہے اب وینز کے اندر بلڈ کی سپیڈ کیوں انکریز ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں سرفیس ایریہ دوبارہ سے کیا ہو گیا ہے کم ہو گیا ہے تو سرفیس ایریہ کم ہوا ویلاسٹی انکریز ہو گی اس کے بعد وینہ کے اندر دوبارہ سے جو بلڈ کی سپیڈ ہے وہ تھوڑی زیادہ ہوگی ہے کیونکہ سرفس ایریا کم ہو ہے اور سپیڈ کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو یہ گراف اس گراف میں یہ ہوریزنٹل لائن ڈیفرنٹ بلڈ ویسلز کا بتا رہی ہے اور یہ ورٹیکل لائن بلڈ کی بلڈسٹی کا بتا رہی ہے تو یہاں پہ اگر سب سے پہلے ایروٹا کو دیکھیں تو ایروٹا ایک ہی ہوتی ہے اور اس کا سرفس ایریا as compared to arteries کم ہوتا ہے اب آٹریز سے ایروٹا کا سرفس ایریا کیوں کم ہوتا ہے کیونکہ آٹریز سائز میں تو ایروٹا سے چھوٹی ہوتی ہیں لیکن تعداد میں ایروٹا سے زیادہ ہوتی ہیں تو اوورال آٹریز کا سرفس ایریا ایروٹا سے زیادہ ہوتا ہے اس طور پانے سے ایروٹا کے اندر جو بلڈ کی بلڈسٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد ایروٹا سے بہت ساری آٹریز کی برانچز نکلتی ہیں آگے تو وہ بلڈ کی سپیڈ آرٹریز کے اندر کیا ہو جاتی ہے تھوڑی کم ہو جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ آرٹریز کا سرفیس ایریا ایروٹا سے زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد ایروٹا سے بہت ساری کیا نکلتی ہیں آرٹریولز اور آرٹریولز کا سرفیس ایریا ایروٹا سے بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتا ہے سائز میں یہ بھی چھوٹی ہوتی ہیں ان کا جو لیومن ہوتا ہے وہ بھی چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ جو بلڈ کی ویلاسٹی ہے وہ بہت کام ہو جاتی ہے اس کے بعد کیپللیس کے اندر بھی کیونکہ کیپللیس کا سرفس ایریا کیپللیس کی جو تعداد ہوتی ہے وہ آرٹریولز سے بھی کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ دیکھیں آرٹریولز کا سرفس ایریا زیادہ ہے سب سے زیادہ ہے اس ویلاسٹی ہے جو بلڈ کی ویلاسٹی ہے وہ سب سے کم کہاں پہ ہوتی ہے کیپٹریز کے اندر اس کے بعد وینیولز کا بھی سرفیس ایریا آرنوست آرٹریولز جتنا ہی ہوتا ہے اس وقت سے ان کے اندر بھی جو ولاسٹی ہے وہ کیا ہے کم ہی ہے اس کے بعد وینیولز سے بلڈ وینز میں آتا ہے اور وینز کے اندر دوبارہ سے سرفیس ایریا ریڈیوز ہونا شروع ہوتا ہے کیونکہ یہ تطاعت میں کم ہونا شروع ہوتی ہیں اس کمپیرڈ ٹو وینیولز اور کیپٹریز اس ویرے سے یہاں پہ بلڈ کی سپیوٹ دوبارہ سے انکریز ہونا شروع ہو گیا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ویلاسٹی سرفیس ایریا پہ ڈپانڈ کر رہی ہے اگر سرفیس ایریا زیادہ ہوگا تو ویلاسٹی کم ہوگی اگر سرفیس ایریا کم ہوگا تو ویلاسٹی زیادہ ہوگی تو یہاں پہ وینز کے اندر سرفیس ایریا کم ہوئے ویلاسٹی زیادہ ہوگی ہے اس کے بعد وینہ قیوا کیونکہ دو ہی ہوتی ہیں ایک سپیریئر اور انفیریئر تو یہاں پہ اگر ہم صرف سپیریئر وینہ کہوا یا انفیریئر وینہ کہوا کی بات کریں تو اس کے اندر بھی بلڈ کی سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا سرفسریہ بہت کم ہوتا ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا بلڈ پریشر کو اور ریٹ آف بلڈ فلو کو